السلام علیکم میرے دوستوں اور میری بہنوں جمعہ مبارک کا دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لئے عید کا دن ہے جیسے ہم عید کے دن تیاری کرتے ہیں اچھے کپڑے پہنتے ہیں غسل کرتے ہیں مسواہ کے استعمال کرتے ہیں خوشبو لگاتے ہیں پھر عید کی نماز پڑھنے جاتے ہیں اسی طرح ہم مسلمان لوگ جمعہ کے دن بھی غسل کرتے ہیں کئی مسلمان مسواہ کا احتمام کرتے ہیں خوشبو لگاتے ہیں اور پھر اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جاتے ہیں ہم سب لوگ جمعہ کی نماز پڑھتے ہیں جب ہم لوگ جمعہ کی نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو وہ کھڑا ہونا بہت پسند ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دیکھتا ہے کہ میرے بندے کیسے اکٹھے کھڑے ہیں نہ امیر اور غریب کا فرق ہے نہ رنگ کا فرق ہے نہ قوم کا فرق ہے جمعہ کے دن کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے مسلمانوں عید کا دن بنایا ہے فرمایا کہ اس دن تم غسل کرو اور جس آدمی کے پاس خوشبو ہو اس کے لئے خوشبو استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں وَعَلَيْكُمْ بِسْسِوَاق کہ تم لوگ مسواق ضرور استعمال کرو مسواق کرنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور خاص طور پر جمعہ کے دن اچھے کپڑے پہلے غسل کریں اللہ کو زیادہ سے زیادہ یاد کریں جتنا اللہ کو یاد کریں گے وہ ہم سے راضی ہوگا ہم پہ اپنی رحمتیں نازل فرمائے گا اس دن آپ لوگ کئی ساری دعائیں پڑھتے ہوں گے قرآن مجید کی تلاوت بھی کرتے ہوں گے لیکن ایک ایسی دعا جو اس دن آپ کو لازمی پڑھنے چاہیے اس دعا میں کیا ہے مغفرت ہے اپنی مغفرت اپنے لوگ جو دنیا سے جا چکے ہیں کسی کے والدین ہیں دادا دادی یا کوئی بھی بڑے ہیں یا سارے مسلمان سب کے لئے مغفرت کی دعا ہے تو اس دعا کے کلمات ضرور پڑھتے رہیں جتنی بار چاہیں پڑھیں یہ دعا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے رب جعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا غفلی ولوالدی وللمؤمنین یوم يقوم الحساب رب جعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا واتقبل دعا ربنا غفلی ولوالدی وللمؤمنین یوم يقوم الحساب ربنا супرداد خبر lone rolی تطری высchwان ل profession ربنا 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 م